اسرائیل کے راشپتی بنیامن نیتن یاہو کی تینشن ان کی پریشانی دوگنی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب امریکہ کا سب سے بڑا دشمن چین اس مہاید میں کود گیا ہے اسرائیل ہار جائے اس کے لئے چین نے ایک بہت ایک بہت ہی بڑا خدم اٹھایا یہ ایسا خدم ہے جس کے آگے امریکہ بھی مجبور نظر آنے لگا ہے موسیقا سات اکٹوبر کے بعد سے گازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے گازہ جلتا ہوا کونہ بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اس غیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتنیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک ہماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے زیز فائر تو کر دیا گیا گازہ اور ویسٹ بینک سے بندکوں اور قیدیوں کو چھوڑانے کی تزویریں بھی آئیں جشن بھی خوب بنایا گیا لیکن آگے کیا ہوگا اب تک اسرائیل کے سامنے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کو ڈھرانے میں ہماس سے لے کر ہزباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر بھی تعلہ لگا ہے یعنی عرب دیش بھی پوری طرف فیل ہیں اسرائیل کے خلاف پتن بھی کھل کر سامنے نہیں آئے یعنی روس بھی فیل ہو گیا اسرائیل اب امریکہ کے بس میں بھی نہیں ہے اس لیے بائیڈن بھی پوری طرف سے فیل ہیں ایسے میں اسرائیل کو کون ہوکے گا اسرائیل کو کون ٹوکے گا غازہ پر پھر بھگباری ہوگی اس کی پوری گارانٹی ہے ایسے میں اسرائیل کے ید کو کون ختم کرے گا کون اسرائیل سے ٹکر لے گا کون ہے جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اسرائیل سے سیدھے ٹکلا جا تو اس کا ایک جواب آیا ہے چین نے بولا ہے کہ وہ غازہ کا فیصلہ کرے گا چین بولا ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے گا چین بولا ہے کہ وہ فیلسطین کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے اس لئے چین نے اب سنیوکت راشت سورکشا پریشت کی بیٹھک بلای ہے اور اس میں وہ غازہ سے لے کر حماس اور اسرائیل سے لے کر نیتنیہو تک سب کا حساب کرنا چاہتا ہے 中国作为联合国安理会 本月轮值主席国 将于11月29日 举行安理会 八一问题高级别会议 中共中央政治局委员 外交部长王毅 将赴纽约 主持安理会会议 中国作为联合国安理会 本月轮值主席国 将于11月29日 举行安理会 八一问题高级别会议 中共中央政治局委员 外交部长王毅 将赴纽约 主持安理会会议 چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اب حماس اور اسرائیل کے بیچ پاور بروکر بنے گا چین دعوا کر رہا ہے کہ وہ اس یود کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا چین ایسا پہلے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ کر چکا ہے چین اب یہی فیصلہ فلسطین اور ایزرائیل کے بیچ کرنا چاہتا ہے شی جنپنگ بگ بوس بننا چاہتے ہیں شی جنپنگ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کا بل فیوز ہو چکا ہے اب چین کی لائٹ جلے گی اور اس سے روشن ہوگا پشم ایشیا کا سب سے خطرناک وارزون یعنی غازہ اور ایزرائیل لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیا چین کا آرڈر ایزرائیل میں چلے گا کیا چین کو وہ وہ نیتنیاہو پرداشت کریں گے جو امریکہ کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ ایزرائیل اور یہودی وورٹ بینک کے آگے ان کے حیثیت کچھ نہیں وہ حماز کو ختم کرنے تک בלکل نہیں رکھیں گے حماز کی موت 100% پکی ہے یہ نیتنیاہو کی گیرنٹی ہے אבל באותا نشیמה امرתי גם לנשיא שבגמר המתווה אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממש את היעדים שלנו ניסו לחמאס להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה וכמובן שחרו כל חטופנו خازہ کومیٹٹی میں ملانے کی مہم تیز ہوگی یہ بات نیتنیاہو נסاف کر دی ہے لیکن ازرائیل پر 14,000 سے زیادہ פלסטینیوں کی موت کا الزام ہے اور چین اب اس مددے کو خود ہینڈل کرنا چاہتا ہے چین اس پورے مددے کو سنیوکت راشت سرکشہ پرشت میں لاکر ازرائیل کو ایسے گھرنا چاہتا ہے جس سے نیتنیاہو بچنا پھائے اور غازہ میں سرندر کر دیں 7 اکٹوبر کے بعد ید کو ایسے ختم کرنا ازرائیل کی بڑی ہار مانی جائے گی اور پہلے سے گھرے نیتنیاہو کی راجنیتی کا انت بھی ہو جائے گا لیکن فلسطین اور غازہ کو لے کر ازرائیل کے خلاف کوئی بھی پرستاؤ گر جائے گا اس کی بھی پوری گارنٹی ہے کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے جس کا اس نے ہمیشہ ازرائیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا ہے اب تک سنیوکت راشت میں فلسطین کے مددے پر 36 بار پرستاؤ لائے گیا ہے اس میں امریکہ نے 34 میں ویٹو کر کے ازرائیل کو بچایا ہے 7 اکٹوبر کے بات بھی دو پرستاؤ آئے ہیں اور اس میں بھی امریکہ نے ازرائیل کو بچانے کا کام کیا ہے اب غازہ میں ازرائیل کو روکنے کے لیے چین نے سرکشہ پرشت میں بڑی تیاری کی ہے لیکن نیتنیاہو نے غازہ پہنچ کر اس کا پہلے ہی جواب دے دیا ہے کیوں ان کو ڈرانے میں کوئی کامیاب نہیں ہوں پہے گا غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے ازرائیل کو بڑے چھٹکے دیئے ہیں لیکن نیتنیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے ازرائیل کے ایک سو اسی ٹینک اور بفتر بند گاڑیوں کو حملے میں پھوٹ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں ازرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے ازرائیل نے خود مانا کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے ستر سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں دھائی سو سے زیادہ سینک زخمی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاف جو طاقت ازرائیل مانا جاتا ہے اس کے مطاقت نتیجے تو ازرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بچائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازب کھانچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے اسی طرف ایسرائیل ایسرائیل خائی ایسرائیل خائی ایسرائیل گام مناصیخ بسکتر 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 ایسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے ایسرائیل کی سینہ نے گھیر لیا ہے اندر بہت ہی خطرناک یدھ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکھنی غازہ ایسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے چین ایسا نہیں چاہے گا کیونکہ چین تو حماس کا پورا سمرتن کرتا ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس نے 7 اکٹوبر والے حملے کو لے کر اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حماس کے ساتھ ہے سوال اسرائیل سے ہے کہ سیز فائر سے پہلے پچاس دن کے یدھ کو لے کر وہ کہاں پاس ہوا ہے اور کہاں فیر سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بات حماس کے خلاف جن میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب ڈھائی سو بند کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا ید اور بمباری کام نہیں آئی وہ فیل ہو گئے دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے محرم خان خازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا حماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ ید کے اگلے چرن کو اور خطر بنایا جائے لیکن یہاں کے مقابلے iserیل کا اگلا چیلنج ہزبولہ بھی ہے اور یمن کی ہوتھی سرکار بھی دونوں ہی اس سیز فائر کا حصہ نہیں رہے ہیں یعنی اسرائیل پر اس فرنٹ سے حملہ نہیں ہوگا اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے گازہ سے دور ایک اور خبر جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا سیز فائر سے پہلے جب اسرائیل گازہ پر ہزاروں ٹن بوم برسا رہا تھا تب پوتن نے یوکرین کے مہاید کو لے کر ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے جو بائیڈن کو پریشان کر دیا دراصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ یوکرین میں ایسی سینہ اتر چکی ہے جو حماس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے پوتن نے ید میں ایسے لڑکوں کو اتار دیا جو یوکرین کے سینکوں کو زندہ کھا جائیں گے پوتن نے ید میں ایسے سینکوں کو اتار دیا ہے جسے دیکھ کر زیلنسکی کے سینک خوف میں بھر گئے ہیں زیلنسکی کے سینک پوتن کے سولجر سے اتنا خبر آ گئے ہیں کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گولی بارود کو تو چکمہ دے دیں لیکن اس سے کیسے بچیں جو انہیں زندہ کھانے کو بیتاب ہے پوتن نے ید میں ایسے نربکشے اتار دیا ہے جو زیلنسکی کے سینکوں کے خون کا پیاسا ہے انسانوں کو مار کر کھا جانا اس کی عادت ہے وہ پوتن کا بہت وفادار ہے ان کے ہر نشانے ہر حکم ہر آدیش پر وہ نہ صرف جان کوربان کر سکتا ہے بلکہ دشمن کو کچھا چبا کر کھا سکتا ہے اس کی درندگی سے پوتن اتنے خوش ہے کہ انہوں نے اس نربکشی کو بہت بڑا اینام دینے کا اعلان کیا ہے کون ہے یہ نربکشی جس پر پوتن کو اتنا بھروسہ ہے کہ وہ ہے تو روس یہ جان ہر حال میں جیتے گا پوتن کے اس فوج کے رہتے زیلنسکی کی ہار تیہ ہے اس نربکشی کے کارناموں کو دیکھنے کے بعد پوتن اب آکٹرامک ہو گئے ہیں پوتن کے ارادے اور خطرناک ہو گئے ہیں پوتن کے نشانے پر زیلنسکی کا گھر ہے ڈیڑھ سال سے بھی زیادہ وقت سے چل رہے اس یود کو پوتن اب جلد ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے ہیں پوتن کو جیت جائیے وہ بھی ہر کمر پر پوتن کو یوکرین کے سینکوں کی ہار دیکھنی ہے وہ بھی ہر حال میں اس کے لیے پوتن نے جیل میں بند خونخار قیدیوں اور نربکشی تک کو یود میں دھکیل دیا ایسے قیدی جن پر بہت گمبھیرہ روپ ہیں پوتن اب ان سینکوں کی سزا بھی کم کر رہے ہیں جنہوں نے یود لڑا اور پوتن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لڑا دیا یہ ہے روس کا خونخار اپرادھی دینس گورن جس کی سزا کو پوتن نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پوتن نے دینس کو ماف کر دیا اتنے خونخار اپرادھی کو پوتن کا یہ اینام اس لیے ملا کیونکہ اس نے پوتن کے ایک آدیش پر یوکرین کی سینہ میں ایسی دہشت پیدا کر دی کہ کئی مورچوں پر روس نے بینہ لڑے یود جیت پھ لیا یوکرین کی فانچ ایسے دھرندوں کے بارے میں سن کر ہی بھاگ کھڑی ہوئی ڈینس گورن دھرندہ ہے یہ پوتن کو بھی معلوم ہے ڈینس گورن انسانوں کو کچھا کھا جاتا ہے یہ بھی ان کے کمانڈروں کو معلوم ہے ڈینس گورن انسان کے مرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی دہشت بہت زیادہ ہے ایسے خطرناک ابرادھی کی سزا ماف کرنا کتنا سہی ہے اس پر لمبی بحث ہو رہی ہے لیکن فیلحال تو پوتن کو صرف یوکرین چاہیے چاہے وہ ڈینس گورن گولی چلا کر انہیں تھے یا پھر زیلنسکی کی فوج کو زندہ کھا کر ان کا مورچہ ساف کر دے پوتن کی سینہ میں ڈینس کی طرح کئی ابرادھیوں کو شامل کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ سامنے ہے ریپورٹ ہے کہ پوتن نے اپنی نئی فوج میں 35000 سے زیادہ ابرادھیوں کو شامل کیا بریٹش میڈیا کا دعوہ ہے کہ ان ابرادھیوں میں ہتھیارے بھی ہیں بلاتکاری بھی ہیں اور یہاں تک کہ نربھکشیوں کو بھی اس فوج میں شامل کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق موسکو کی طرف سے آرڈر آیا کہ اگر یہ 6 مہینے تک لڑتے رہیں گے تو روس ان کی سزا ماف کر دے گا یا کہیں کہ ان کو آگے کی سزا سے آزادی مل جائے گی ڈینس گورن بھی یوکرین کے خلاف جنگ میں لڑا اور خائل ہو گیا فیلحال اس کا علاج چل رہا ہے اور اب پوتن نے ڈینس گورن کے ید سے خوش ہو کر اس کی سزا کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس کے اس فیصلے پر پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں خود روس کے لوگوں میں اس کو لے کر بحث ہو رہی ہے کہ کیا ایسے کھونخار افرادی کی سزا کو ماف کیا جا سکتا ہے اور اس سے سماج میں کیا سندیش جائے گا چووالس سال کے ڈینس گورن کو روس کی عدالتوں میں دو ہتھیاؤں کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پہلی بار ڈینس گورن نے دو ہزار دو میں ہتھیا کی اور دھر مورڈر کے بعد اس نے اس ویقتی کے انگوں کو کھانا شروع کر دیا جس کی اس نے ہتھیا کی تھی اس سپرانت کے لیے ڈینس گورن کو روس کی عدالت نے دس سال کی سزا سنائی لیکن اچھے بارتاؤں کی وجہ سے ڈینس گورن کو سزا پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے باقی کے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارے گا